بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رہن والا ہے ہم یونٹ سیون کر رہے ہیں سلطان احمد مسجد آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کریں گے مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں یہاں پہ مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے کٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے پہشان صرف مسلمانی رکھیں منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے ہمیں نہ کسی سے اس سے آگے پوچھنا ہی نہیں چاہیے فرقوں میں جانا ہی نہیں چاہیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ واضی نہ کرو لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں جانیں تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں اور اپنے آپ کو ہر کام کو عبادت بنائیں it was constructed between 1609 and 1616 during the rule of احمد first construct constructed is past tense of construct it means it is a verb اس کا مطلب ہے تعمیر کرنا build or make something کوئی building بنانا کوئی road بنانا یا کوئی machine بنانا during proposition ہے throughout the course or duration of a period of time دورانیا اور rule کہتے ہیں control of our dominion over an area of people حکمرانی کرنا تو اس کا اگر ہم با محاورہ ترجمہ کریں تو اس جملے کا یہ ہوگا اس کی تعمیر احمد اول کے دور حکومت میں 1609 سے لے کر 1616 کے دوران ہوئی as was the custom this must is like the other masajid of the time comprises a tomb of founder a madrasa and a hospice custom کہتے ہیں رواج کو a traditional and widely accepted way of behaving or doing something جو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے رسم و رواج ہوتے ہیں جیسے مسلمان سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں جھوکے سلام کرتے ہیں comprise consist of made up of مشتمل ہونا جیسے ہم کہیں گے class comprises 16 boys and 12 girls اور founder بنانے والا مالک owner tomb جو ہے وہ کہتے ہیں place for burying the dead اور اس کے اوپر ایک گول نمہ گمبت ہوتا ہے مزار جس میں مردوں کو دفن کرتے ہیں مدرسہ college for Islamic instruction اسلامی تعلیمات کے لیے ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہوتا ہے hospice اصل میں home providing care for the sick terminally ill پہلے مسجدوں کے ساتھ hospice یا سرائی بھی ہوتے تھے رسم و رواج کے مطابق یہ مسجد اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح گمبت مدرسہ اور سرائے پر مجتمل تھی the construction of the masjid started in 1609 constructed کہتے ہیں construction تعمیر کرنا build کرنا ہم پہلے بھی دیکھ چکے مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع کی گئی the royal architect صدا محمد آغا was appointed by the سلطان as in charge of the project architect جو ہے وہ کہتے ہیں a person who designs building جو building کی designing کرتا ہے and in many cases also supervise their construction ان کی نگرانی بھی کرتا ہے construction کی ماں مار ماہر تعمیرات appointed مقرر کرنا decide کرنا designate کرنا جیسے جیسے اس میں سے ایک بندے کو چن لیا گیا appoint کیا گیا in charge in control or with overall responsibility ذمہ دار با اختیار شخص شاہی ماہر تعمیرات صدف محمد آغا کو سلطان کی طرف سے تعمیراتی کام کا in charge مقرر کیا گیا the opening ceremony was held in 1616 opening ceremony کہتے ہیں a ceremony which a building or other facilities declared to be open افتتائی تقریب مکمل ہونے کے بعد جو بلڈنگ عام لوگوں کے لئے کھولی جاتی ہے افتتائی تقریب 1616 میں منقض کی گئی Unfortunately the سلطان could not see the completion of the masjid in his life Unfortunately جو ہے وہ adverb ہے Unlucky بد قسمتی سے اور اس کا opposite ہے Fortunately خوش قسمتی سے Completion Process of something or finishing something کسی چیز کو مکمل کرنا تکمیل کرنا اس کا اقتطام کرنا بد قسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں مسجد کو مکمل ہوتے نہ دیکھ سکا سکسیسر مصطفی اول مصطفی فسٹ رین کہتے ہیں ہولڈ رائل آفیس رول ایز مناک بادشاہ کو جو شاہی آفیس ہوتا ہے اور سکسیسر کہتے ہیں جانشین کو مصطفی فسٹ جانشین تھا یہ مسجد اس کے جانشین مصطفی اول کے دور میں مکمل ہوئی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں